اس طرح غضبناک ہونے سے آقا علیہ السلام نے منع کیا اس پر میں پوری نشست آپ کو دے چکا ہوں پوری نشست دے چکا ہوں پھر آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث شان میں یہاں لائے ہیں میں اس پر ختم کرنا چاہوں گا وہ بڑی خوبصورت ہے اور کتاب العدب میں لائے ہیں امام بخاری پھر میں اس کا رابطہ بتاتا ہوں کہ وہ عدب میں کس طرح آگئی آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے ایک صحابی اور صحابی کوئی شخص آرابی ہے دیہات سے آیا ہے اور دیہات سے آکے پوچھتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی پوچھتا ہے یا رسول اللہ متساعت قائمہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے فرمایا وَيْلَك مَا آدَتَّ لَا تو انہیں تیاری کیا کی ہے قیامت کی قَالَ مَا آدَتَّ لَهَا إِلَّا إِنِّي يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهَ یا رسول اللہ میری کوئی تیاری میرے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ اور رسول سے آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا جا اِنَّكَ مَا آمَنْ اَحْبَبْتَ جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گا یہ حدیث پھر اس کے مختلف تورق سے امام بخاری اگلے باب میں پھر لائے ہیں میں اس کو بیان کر کے اکٹھا اینڈ پر سمجھا دیتا ہوں نقطہ اگلی حدیث سکسٹی ون سیونٹی ون اس کے الفاظ ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ایک شخص نے آکے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی مطس ساعتو یا رسول اللہ قَالَ مَا آدَتْتَ لَهَا قیامت کا پوچھتے ہو تمہاری تیاری کیا ہے قیامت کے لئے قَالَ مَا آدَتْتُ لَهَا مِنْ قَبِيرِ صَلَاتٍ وَلَا سَوْمٍ وَلَا صَدَقَتٍ میرے پاس نماز روزہ زکاة خیرات کا کوئی تیاری نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں ولیکن احب اللہ ورسول آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا فرمایا قَالَ انْتَ مَا آمَنَا عَبَبْتَ جاؤ جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ کڑے کیے جاؤ اب یہ جو حدیث امام بخاری لائے ہیں کیا تعلق ہے یہ کتابوں میں شروع میں تو یہ ڈسکشن نہیں آئی میں نے ساری کتابیں شروع کی دیکھی مگر اللہ پاک نے جو مجھے بات میرے دل میں ڈال دی بڑا انشراع صدر ہوا کہ کتاب والعدب میں امام بخاری کیوں لائے ہیں میں نے آپ کو بتایا میں نے امام بخاری سے بڑا محدثین میں ایسے لگتا ہے کوئی عاشق رسول نہیں تھا آقا علیہ السلام کا عشق آقا علیہ السلام کی محبت اور آقا علیہ السلام کا عدب اور تازیم اور تقریم امام بخاری بچھے بچھے جاتے ہیں حضور کی محبت میں قربان جاتے ہیں جب حضور کی محبت اور عدب اور عظمت کی حدیث آ جاتی ہے دس دس بارہ بارہ بار اس کو روایت کرتے ہیں مختلف طوروں سے مختلف مسئلے نکال کے ایسا لگتا ہے جیسے ان کا جی نہیں بڑھتا کہ وہ ایک دو بار بیان کر کے رک جائیں کیونکہ حضور کی عظمت آ گئی ہے تو یہ اب یہاں کتاب اور عدب میں کیوں لائے ہیں وہ بات جو مجھے ایک آجزی کے ساتھ ارز کرتا ہوں میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اس نے پوچھا ایک صحابی نے آرابی نے کہ قیامت کب آئی آقا نے پوچھا تیاری کیا ہے تمہاری وہ سمجھ گیا کہ تیاری سے مراد مجھ سے پوچھ رہے ہیں نماز روزہ حج زکاة عمال صالح کتنے جمع کی ہیں قیامت کے لیے اب اس نے جواب دیا یا رسول اللہ اب وہ جو صحابی پوچھ رہا ہے جو قیامت کی فکر کر رہا ہے کیا نماز نہیں پڑھتا ہوگا صحابی ہے آقا ماذا اللہ بنمازی نہیں ہو سکتا روزہ نہیں رکھتے ہوں گے فرض جو اگر ان کے اوپر زکاة واجب ہے تو ادا نہیں کرتے ہوں کہ واجبات دیتے ہوں گے اگر قیامت کی فکر ہے تو حضور کے صحابہ ہیں ان سے تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ فرائض اور واجبات ادا نہ کرتے ہوں یہ ان کے پاس تھے امام بخاری کیوں لائے ہیں عدب کے تحت اس حدیث کو میں وہ بتا رہا ہوں عدب کے ساتھ اس سبجکٹ کا جوڑ بتا رہا ہوں تعلق تو اب آقا علیہ السلام نے پوچھا تیاری کیا ہے ان کی نگاہ میں اپنی نمازیں بھی تھی روزے بھی تھے حج زکاة صدقات بھی تھے مگر عدب کیا ہے جس کی وجہ سے امام بخاری لائے ہیں ان کا ایمان یہ تھا کہ ایک طرف آقا علیہ السلام سے محبت ہے ایک طرف میرے آمال ہیں نماز روزہ حج زکاة خیرات صدقات انہوں نے اپنے سارے آمال کو ملا کر آقا علیہ السلام کی محبت کے سامنے حقیر جانا کہ میں نے سارے آمال جو تیار کر رکھے ہیں کچھ نہیں ہیں ایک طرف پلڑے میں یہ ہوں اور ایک طرف آقا علیہ السلام کی محبت ہو تو حضور کی محبت کے برابر کوئی عمل نہیں ہے دراصل محبت رسول کے مقابلے میں ان آمال پر وہ بروسہ نہیں کر رہے ہیں کہیں عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہیں تیاری نہ نماز کی نہ روزہ کی نہ صدقات کی یعنی آپ کی محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اور بروسہ ان آمال پر نہیں بروسہ آپ کی محبت پر ہے اس لیے وارث کرتے ہیں سوائے اس کے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے اور آپ سے بس وہ ہے اور تو کچھ نہیں آقا علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ شخص ایمان والا ہے اور اس کو معرفت ہے ایمان کی حقیقی کہ آمال کرنے والا ہے رکھنے والا ہے مگر آمال کو خاتر میں نہیں لارا آمال پر بروسہ نہیں کر رہا بروسہ میرے ساتھ محبت اللہ رسول کی محبت پر کر رہا اس کا جواب دیا جاؤ جس سے محبت کرتے ہو یعنی مجھ سے اللہ تمہیں اس کے ساتھ قیامت کے دن رکھے گا اور جنت میں اس کے ساتھ جگہ دے گا تو یہ یعنی عدب کے ساتھ یہ تعلق ہے اس حدیث کا